بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں گزشتہ تین ہفتوں سے ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں مفتی صاحب سے ہی ایک دلچس موضوعات پر تبادلہ خیال کرے وہ موضوع کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو کیسے بہتر اور مثالی بنایا جا سکتا ہے حضرت مفتی صاحب نے اس کے لیے بتایا ہے کہ محبت کی اگر پانچ زبانیں سیکھ لی جائیں تو اس سے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں گزشتہ تین ہفتوں میں تین زبانوں پر بات ہو سکت ہے آج ہم بات کریں گے محبت کی چوتھی زبان کیا ہے اسلام علیکم مفتی صاحب محبت کی چوتھی زبان کیا ہے کس پر گفتگو کریں گے آج پہلے دہرہی کر لیتے ہیں اور پھر چوتھی پر آئے تو پہلی زبان ہم نے بات کی تھی حوصلہ افضائی کے الفاظ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو بولنا مجھ آپ سے بڑی محبت ہے آپ اچھے لگ رہے ہیں اچھی نہیں اس طرح اور دوسری زبان پر ہم نے بات کی تھی ایک دوسرے کو میاری وقت دینا دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بغی اور کسی اور چیز کے اور تیسری زبان پر ہم نے بات کی تھی توفے محبت کے توفے دینا اور توفے لینا آج جو نئی زبان ہم لائے ہیں گیری چیپ مین نے جو اپنی مشہور شورہ افاق کتاب جو کروڑوں میں چھپی ہے اس میں فائیو لف لینگویجز میں جو بات کی ہے وہ ہے ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ آج کی زبان ہوگی ہماری چیپ مجھ سے یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا کیا سنت رسول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے بلکل ملتا ہے اس سے پہلے میں ارس کروں دیکھیں ہمارے آئیں سمجھا جاتا ہے کہ شور جب گھر آئے گا تو وہ کوئی کام نہیں کرے گا سارے کام بیوی کے ذمہ ہیں شور آئے گا وہ اپنا ایک موزہ ادھر ڈالے گا دوسرا ادھر ڈالے گا کوٹ اٹھا کے ادھر ویس کوٹ ادھر اور بیگم یہ لے آو بیگم وہ لے آو حلانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ایسی نہیں ت حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ عدی کر مہات مؤمنین ہماری مائے فرماتی ہیں آپ جب گھر میں آتے تھے کان افی محنت اہلی ہی آپ گھر میں کام کرتے تھے اور گھر میں آپ بکری کا دودھ خود دوہ لیا کرتے تھے آپ جھاڑو لگا لیا کرتے تھے آپ کپڑے میں پیون لگا لیا کرتے تھے جوتے کا تسمہ سیٹ کر لیا کرتے تھے جھار دیا کرتے تھے چادر کو جھاڑو لگا لیا کرتے تھے یہ سارے کام آپ گھر میں آ کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ازواج کچھ کام یعنی وہ کام یہ کام تو وہی کرتی تھی لیکن آپ ان کے ساتھ آکے گھر کے کام میں اور فرماتی ہیں جو کام رسول اللہ خود کر سکتے تھے وہ آپ کرتے تھے اچھا کوئی ایسا تو نہیں نعوذ باللہ کہ رسول اللہ بھار فارغ تھے آپ سے مصروف آدمی تو دنیا میں نہ کوئی آئے نہ کوئی آئے گا آپ جرنیل بھی ہیں آپ قائد بھی ہیں آپ مولم بھی ہیں آپ استاد بھی ہیں آپ مربی بھی ہیں شیخ بھی ہیں آپ گورنر بھی ہیں سب کچھ ہیں آپ لیکن اس کے باوجود گھر میں آ کر آپ نہ گورنر ہوتے ہیں نہ جرنل ہوتے ہیں نہ مفتی صاحب ہوتے ہیں نہ حضرت صاحب ہوتے ہیں گھر میں آپ شہر ہوتے ہیں شہر کی طرح آپ آ کے کام کرتے ہیں تو اس کا ثبوت ملتا ہے بالکل اچھا محسوس صاحب یہ بتائیے کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کی ذمہ داری ہے جو باہر کے کام ہوتے ہیں یعنی معاش کے دوسرے تو وہ مردوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے جب عورتوں کی ذمہ داری ہے الگ ہے مردوں کی ذمہ داری الگ ہے پھر ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹانا بہت اچھا سوال ہے اور بالکل ٹھیک سوال ہے دیکھیں مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ گھر کے کام ڈالے ہیں زیادہ تر وہ ایک عالی نسل کو سوارے گی اور شوہر بار کے کام کرے گا پہلی بات تو میاں بیوی دونوں کو اس کا احساس کرنا کہ ہم ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں بعض دفعہ جس کو ہم کہتے ہیں we take it for granted ہم اس کو ایسے مفت سمجھ لیتے ہیں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے کھانا پکانا کپڑے دھونا سارا بیوی کا کام ہے ہی ہے اور اس میں کونسا کمال کی بات ہو گئی حالانکہ یہ بات غلط ہے ٹھیٹ قانونی شریح لحاظ سے اس کے ذمہیں نہیں ہے تو شوہر کو اس کا احساس سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ بعض شوہر کہتے ہیں میری بیوی تو میرے لئے کچھ بھی نہیں کرتی تو گیری چیپمنٹ صاحب کہتے ہیں میں ایسے مردوں کو بلاتا ہوں کہتا ہوں آپ غور سے الگ بیٹھ جاؤ اور لکھو بیوی گھر میں کیا کام کرتی ہے یا ایک دن بیوی کو بولو کوئی کام نہ کرے تو لکھ پتا جائے گا کیا ہوتا ہے گھر الٹا سیدھا پڑا ہوگا بچے رو رہے ہوں گے ان کے کپڑے گندے ہو جاؤں گے کھانا پکا نہیں ہوگا کپڑے اچھی طرح پتا لگ جائے گا لہٰذا یہ شمجھنا چاہیے کہ میرے گھر کی دھوبن بھی وہ بنی ہوئی ہے استری بھی وہ کر رہی ہے میرے گھر کی ڈیکوریشن بھی وہی کر رہی ہے گھر کی آیا بھی وہی ہے بچوں کے ساتھ میرے گھر کی کک بھی وہی ہے سارے کام کر رہی ہے تو اس کو اس کا احساس کرنا چاہیے کہ اور اتنا کام کر رہی ہے ایک بات دوسری بات بیوی کو دوسری طرف یہ احساس کرنا چاہیے جو بیویاں نہیں کرتی اور شوہر اپنے گلے کے زور پر ظاہر یا باطن یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا کر رہا ہوں کہ شوہر آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے خون پسینے کی کمائی گھر پہ لے کے آتا ہے وہ اس کا ستر اسی فیصد اپنے اوپر تو نہیں لگاتا وہ گھر پہ لگاتا ہے بیوی بچوں پہ لگاتا ہے عورتیں اس کا احساس نہیں کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے کیا کچھ بھی نہیں ہوا تو گھر جو چل رہے اتنا خرچہ چل رہے سارا کچھ کام ہو رہے تو یہ عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر چونکہ عورت مرد کی نسبت کمزور ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ یہ علامتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کے کاموں کی قدر کرتا ہوں اور آپ بہت کام کرتی ہیں آپ تھک جاتی ہوں گی چھوڑا سا کام میں بھی کر دوں کم از کم اپنے کام ہی کر لے آدمی اپنے کپڑے خود لٹکا دے دولیا لگا دے گند نہ کرے کم سے کم جس چیز کو استعمال کرے بیسن کو کرے بیت الخلا کو کرے سلیقے سے کرے چیزیں نیچے نہ گرائیں کچھ گر جائے تو صاف کر دے میہ بیوی جب صبح اٹھیں تو دونوں چادر مل کے صحیح کر دیں یہ بڑی محبت کی چیزیں آپس میں بھئی چادر جھال لیں آپس میں مل کے کمرہ سمیٹ لیں کچھ نہ کچھ کھانا بن رہا ہے عورت اکیلی ہے ساتھ میں کوئی نہیں ہے چلو بھئی تھوڑا سا کام میں کروں کچھن سے کم از کم اٹھا کر لاکر دسترخان پر رکھ دیا اپنی پلیٹیں اٹھا کے دھو دیا اور بچوں کی بھی تربیت کی اور یہ ایک وہ کلچرل چیز ہے جو مغربی کلچر میں اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہر ایک خود جا کے اپنی پلیٹ دھو لیتا ہے بچوں کی بھی تربیت ہے ہر آدمی اپنے برطن دھو لیتا ہے تو زیادہ محنت نہیں ہوتی بیوی کو کوئی ایسی چیز لاکے دے دی مثلا ڈش واشر لاکے دے دیا تو شوہر کو چاہیے کہ وہ گھر میں آ کر بیوی کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا مثلا ایک دن کہے کہ بھی مجھے بڑی شدید محبت ہو رہی ہے آپ سے کیا محبت ہو رہی ہے کہ بھی میں چلو آج ناشتہ میں بنائیتا ہوں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکس آف سرویسز جو ہیں یہ محبت کی زبان ہے تو وہ آج لکھ کے دے دے بھئی میں آج محبت کروں گا کیونکہ عورتوں کی محبت کی زبان یہ ہوتی ہے عورت کے لئے کوئی کام کیا جائے کوئی تفہ دیا جائے زیادہ تر تو اس کو کہے بھی آج آپ کا فلاں کام میں کر دوں گا آپ رہاں سے بیٹھو آپ تک ہی ہوئی ہو بہت دن کام کر رہو میں بہت قدردان ہوں آپ کے ان کاموں کا تو آج بچوں کو میں سلا دیتا ہوں کوئی بات نہیں اور میں الحمدللہ بچوں کو سلایا کرتا ہوں روز رات کو میں کہانی سناتا ہوں بچوں نے سننی ہے دس منٹ تو صحیح ہے وہ اہلیہ جا کے ان کو ڈال دیتی لیکن آخر میں وہ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک میں آکے کہانی سناؤں کبھی دودھ بھرنا ہے چھوٹی بچی ہے بچے کا چلو مین بھر دیا تو یعنی چھوٹے چھوٹے زیادہ کام عورت ہی کرے گی تھوڑے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا یہ شوہر کے ذمہیں اور عورت بھی اگر شوہر مالی لحاظ سے کوئی کمی آگئی ہے مشکل آگی اس کے کاروبار میں آپ کے ہے لیکن آپ کو مشکل ہے تو شوہر قدردان ہو جائے گا کہ میری بیوی احساس کرتی ہے کہ میں اتنے گھنٹے باہر کمائی کرتا ہوں تو اس کا احساس ہے مفید صاحب یہ جو مغربی تہذیب کو اپنا کے ہوئے ہماری خواتین حقوق کے نسواں کا نعرہ لگاتی ہے اور فیمنزم کے بارے میں یہ سارا کہ مجھے کیا پتا تمہارا موزہ کہاں ہے تم بھی اپنے کام خود کرو آپ کی باتوں سے ان کو تقویت تو نہیں مل سکتی ان کے نعروں کو تقویت تو نہیں مل سکتی ہے نہیں بالکل نہیں مل سکتی وہ تو سراسر زیادتی کی بات ہے اور بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں غلط ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے معاشرے میں غلط ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گھر کا کھانا مرد بنائے یا عورت کمائی کرے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی فرائض جو سنت سے میں نے بیان کیا کہ بنیادی فرائض شہر کا کام باہر کا ہے بیوی کا کام گھر کا لیکن تھوڑا بہت خاص طور پر شہر کو کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دے دس فیصد پانچ فیصد اور میں نے ورس کیا وہ علامتی ہوگا وہ اظہار محبت کے لیے ہے کہ میں آپ کے دکھ درد کو سمجھتا ہوں اچھا اسی طرح بیوی بیمار ہو جاتی ہے بس اوقع دیکھا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو اس میں اس کی اتیمار داری کر لیں جیسے بیوی بیمار ہے اس کو بھلا بھئی گھر کے فنا کام آج میں کر دوں گا آپ بے فکر ہو جاؤ آپ پریشان نہ ہو تو میں آپ کے پیر دبا جاتا ہوں تو یہ ساری محبت کی زبانیں بھی ہیں اور ایک دوسرے کی قدردانی بھی ہے اس سے اب آخری سوال یہ ہوگا کہ مثالی میاں بیوی مثالی شہر یا مثالی بیوی اس کی کچھ اگر مثالیں مل جائے کچھ کام مل جائیں اس کے میں نے کچھ مثالیں تو دے دی کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں مثال بعض کام ایسے ہیں جو مرد کے لائق ہیں مثال گھاس کاٹ دینا گاڑی کی صفائی کر دینا بار سہن کی صفائی کر دینا ہم نے اپنے اسادزہ کو دیکھا ہمارے ایک استاد ہیں وہ بار سہن صاف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ عورت تو بھارا کی نہیں کرے گی تو اس طرح کے جو کام ہیں اب گھر میں مثال بجلی کا کوئی مسئلہ آگیا ہے پلمبنگ کا مسئلہ آگیا ہے پانی کا کنیکشن کا بجلی کا مسئلہ آگیا ہے اس قسم کے کام تو مرد نے خود کرنے ہیں یا کروانے ہیں اب عورت کہتی رہے بھائی پلمبر کو بلالو الیکٹریشن بلالو یا بلب لگا دو تو یہ عورت کا ایسی صاف کرنا ہے ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ تو ایسی کی جالی صاف کرنی ہے پنکھا صاف کرنا ہے تو اس طرح کے کام مرد اتوار کے دن یا کسی اور دن کر سکتا ہے اور یہ مرد کے لائق جو کام ہے اس کو کرنے چاہیے اور بیوی تو باقی بہت سارے کام کر لیتی ہے وہ زیادہ کام یہ کر سکتی جیسے میں نے کہا کہ شہر کے پسند کا کھانا بنا دیا کسی دن شہر کو جس طرح کی ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے کسی دن وہ کر کے دے دی تو اس قسم کے بچوں کو اس طرح بنا دیا جس طرح شہر کو اچھا لگتا ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میہ بیوی باہم ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی کام مجھ سے آخری سوال یہ ہے کہ بساقت ایسا ہوتا کہ کوئی ہم نہ تانہ دیتے ہیں دوسرے کو کہ کھانا اچھا نہیں بنایا تو سو مرتبہ کھانا اچھا بنایا ہو لیکن کہتے ہیں کہ مرچ زیادہ ڈال دی یہ زیادہ ڈال دی گھر کی صفائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے پہوڑ ہے تو اگر ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹھائے نہ بٹھائے لیکن کم از کم تانہ نہ دے یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تانہ دینے سے کام ہو جائے گا اس کا طریقہ حکمت کا یہ ہے کہ مثلا بیوی آپ کے کپڑے اچھا دھو رہی ہے کھانا اچھا نہیں بنا رہی یا کھانا کل بڑا اچھا بنایا تھا آج اچھا نہیں ہے تو چھے جائے کہ آپ بولیں کہ بڑا بیکار کھانا ہے جو سنت کی بھی خلاف ہے اللہ کے نبی کبھی کھانے میں عائب نہیں نکالتے تھے آپ یہ بولیں کہ کل تو کھانا بڑا اچھا بنا تھا اب وہ انسان ہے نا اس کو سمجھ میں آجے گی کہ کل کھانا اچھا بنا تھا اور آج اچھا نہیں بنا تو آپ اس کو یہ گیری صاحب نے بھی چیپ مین نے بھی اس کی بڑا اچھی مثالے لکھی ہیں بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تم نے پینٹ نہیں کیا پینٹ نہیں کیا تو وہ کہہ کہ آپ یہ نہیں کہو آپ یہ کہو کہ بھئی آپ نے میرے باغ کا کتنا خیال کیا ہے آپ نے سین کتنا اچھا دھویا ہے اس کو سمجھ آجے گی میں جب اچھا کام کرتا ہوں اس کو اچھا لگتا ہے تو یہ کام بھی کر دوں گا یعنی آپ نے اس کو بتا دیا کہ مجھے کیسا کھانا اچھا لگتا ہے تو اب آپ کپڑے کسی دن اچھے نہیں دھولے یا صاف نہیں ہوئے تو آپ بولیں بھئی فلا دن تو آپ بڑے اچھے کپڑے دھوتی ہیں ماشاءاللہ یہ نہ بولیں تو یہ تانہ دینا یہ محبت کی آری اور چھوری ہے اور ہم لوگ ناواقفیت اور ہماقت سے اپنے تعلقات کو اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہوتے ہیں اور نوبت جا کے طلاقوں تک یا ایک برباد گھرانے کی طرف آ جاتی ہے تو تانہ دینا آر دیلانا یہ شریع لحاظ سے حرام اور گناہ ہے اور میاں بیوی کے تعلقات میں یہ زہر قاتل بن سکتا ہے بہت شکر ہے مفتی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو آج کا پیرورام یہ جو سیریز چر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے کشیدہ نہ ہو جائیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا تھا چوتھی بات یہ بیان کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں معاون بنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں کم از کم ان کو تانہ نہ دیں آج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹھائیں گے ایک دوسرے سے اظہار محبت کریں گے امید ہے ہم سب اس پر عمل کریں گے اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ مثالی ہوتے جائیں گے یوں ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو جائے گا ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ